رحمان الرحیم السلام علیکم دوستو مدینہ ویلوگ دوستو آپ لوگ خیرے سے ہوں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خیرے سے رکھے تو دوستو ابھی جو ہے میں مغرب کی نماز پڑھ کے نکلا ہوں باہر اور جا رہا ہوں ایک مدینہ کی جو ہے خوبصورت اور سستی مارکیڈ میں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اور آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلتی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل ایک اون پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نیٹفکیشن آپ لوگوں کو باس آنی سے مل سکتے اور دوستو ماشاءاللہ یہاں سے حرم کا ویو چیک کیجئے کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ بھی ایک مارکیٹ ہے حرم کے باہر اور یہ جو مارکیٹ ہے جس سیٹوے میں جا رہا ہوں یہ حرم کا جو 21 نمبر گیٹ ہے 21 نمبر گیٹ سے باہر نکل کر یہ مارکیٹ آتی ہے اور یہ سامنے جو ہے مین روڈ سے پار کر کے جانا پڑتا ہے تو جی دوستو یہ جو ہے وہ بنگالی مارکیٹ والی سائٹ ہے پوری کی پوری جو ہے توڑ دیا ہے وہ دیکھیں یہ سامنے جو ہے بیلڈنگ پوری ٹوٹی ہوئی ہے اور اس سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا کا سارا ٹوٹا ہوئے یہ پوری مارکیٹ جو ہے توڑ رہے ہیں اس کو جو ہے نیا بنائیں گے پوری مارکیٹ کے جو ہے چاروں طرف پر یہ جو لوے کی چادر ہے یہ لگا دی گئی ہے تاکہ جو ہے اندر کوئی نہ جا سکے اور اندر جو ہے بیلڈنگز جو ہے توڑ رہے ہیں تو اس بجان سے جو ہے یہ سیفٹی کے لیے جو ہے یہ لگائی جاتی ہیں یہ دیوارے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے اچھی اچھی سی چیزیں دکھایا کروں اور آپ لوگوں نے جو ہے سپورٹ کرنی ہے میری بہت جو ہے زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں ویڈیو کو لائک کرنے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی بھی لوگ بناوں اور ڈیلی کا جو ہے کوئی نہ کوئی چیز آپ لوگوں کو جو ہے ایکسپلور کروا ہوں اور دوستو یہ جو ہے پیدل کا راستہ بنایا ہوا ہے یہاں پر جو ہے لوگ پیدل چل کے جا سکتے ہیں یہ نیچے جو ہے زمین کے اوپر یہ ڈیلی اس طرح لگائی ہوئی ہے کہ بلیو کلر کی ہے جیسے وارٹر ہوتا ہے جی دوستو فائنلی جو ہے ہم پہنچ گئے ہیں جی توپ تین میں اور اندر جاتے ہیں اندر جا کے آپ لوگوں کو جو ہے چیزیں جو ہے ایکسپلور کرواتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو فائنلی جو ہے ہم لوگ جو ہے مارکٹ کے اندر آگئے ہیں اور یہ جو ہے کپڑے ہیں بچوں کے اس سیڈ پہ یہ جو ہے آپ لوگوں کو تیرہ تیرہ ریال میں جو ہے یہ کپڑے ملتے ہیں یہ بچوں والے اور یہ پوری مارکٹ ہے ایک بڑی اس سیڈ پہ جو ہے یہ شلٹے ہیں یہ ہوتی ہیں جی یہ شلٹے ہیں اور ان کا ریٹ جو ہے اس کے پر لکھا ہوا ہوگا تھلٹین اس سیڈ پہ جو ہے یہ ہاف بازو شلٹے کری ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈونڈ رہے ہیں ان میں سے جو ہے کوئی ہمیں پسند آئے گی تو لے لیں گے یہ چیزیں ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ اور اس سیڈ پہ بھی جو ہے یہ کپڑے ہیں یہ شلٹے گھڑی ہیں جو ہے اوپر جا رہے ہیں اوپر جو ہے پوشن دیکھتے ہیں اوپر کے پوشن میں کیا چیزیں ہیں یہاں پر جی روز تو اور یہاں پر جو ہے دیکھنے کو ملتی ہیں جی یہ چپلے اور یہ بھی تیرہ تیرہ ریال میں ہے بچوں کی بڑوں کی چھوٹوں کی یہ جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اے ہی کٹا جو ہے 13 ریال اس سیڈ پہ بھی ہیں یہ دوستو اوپر کا جو ہے پورا حصہ جو ہے شوز کا ہے اس سیڈ پہ جو ہے یہ لیڈیز چپل پڑی ہوئی ہیں اور یہاں پر جو ہے یہ بیگ ہیں یہ بھی تیرہ تیرہ ریال میں جو ہے بچوں کے بیگ اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے لیڈیز بیگ کڑے ہیں یہ بھی تیرہ تیرہ ریال میں ہے یہاں پر دوستو یہ جو ہے توپ تین مارکیٹ ہے بڑی مارکیٹ ہے ماشاءاللہ اور سستی جو ہے چیزیں ملتی ہیں یہاں پر جو ہے یہ تیرہ ریال میں ہر چیز ملتی ہے بچوں کے کپڑے ہوگی رہے ہیں یہاں پر اور یہ دیکھئے یہ خوبصورت سے فراک ہے یہاں پر تیرہ تیرہ ریال میں یہ دیکھئے یہ جو خوبصورت خوبصورت سے فراک جو ہے یہ بھی تیرہ تیرہ ریال میں ملتی ہیں اور ہر چیز جو ہے یہاں پر تیرہ تیرہ ریال میں ملتی ہے دوستو ابھی جو ہے یہ ایک دوسری دکان میں آگیا ہوں میں یہاں پر جو ہے یہ کھلونے ہیں یہ تمام جو ہے یہاں پر یہ ڈرون پڑا ہوا ہے جو بچوں کے کھیلنے کے لیے ہوتا ہے یہ کار ہے اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ جو ہے ایک سائیکل بنی ہوئی ہے گھڑی والی یہ جو ہے دے رہے ہیں جی ستارہ ریال کی اور یہ ہم دیکھتے ہیں ان سے ڈسکاؤنٹ کروا گئے یہ بھی لیتے ہیں اور یہاں پر تمام چیزیں ہیں یہاں پر ماشاءاللہ یہ اچھے ریڈ میں مل جاتی ہیں یہاں سے ٹوپ ٹین میں دوستو یہاں پر جو ہے ایک بچہ بنا ہوا ہے اس کے موں میں جو ہے فیٹر دیا ہوا ہے وہ جو ہے زمین پہ جیسے رنگتے ہیں بچے اس طرح سے جو ہے یہ رنگ رہے تو دوستو یہ سائیکل ہمیں جو ہے ایک پسندہ ہے یہ ٹوپ ٹین سے یہ ہم نے جو ہے یہاں سے خرید کر لیا دوستو یہ سائیکل ہمیں جو ہے فیٹ کرنا پڑے گا اس کو ہم گھر جا کے فیٹ کرتے ہیں دوستو یہ تھی مارکیٹ جو ہے مدینہ کی سب سے سستی مارکیٹ اور اس سے بھی جو ہے سستی مارکیٹیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو جو ہے آنے والی ویڈیوز میں جو ہے دکھاؤں گا اور ابھی جو ہے میں جا رہا ہوں واپس اپنے گھر کی سیٹ پہ جی دوستو فائنلی جو ہے ابھی میں گھر آ گیا ہوں واپس اور یہاں پر دیکھیں یہ میں ایک سائیکل لے کر آیا ہوں اس کا جو ہے یہ پورا سمان جو ہے لہدہ لہدہ سے ہے یہ اس کی سیٹ ہے اور یہ آئی ٹھنک کہ اس کا ہنڈل ہے اور یہاں پر جو ہے یہ گھراری اور پینڈل اس کے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہم نے اس کو جوڑنی ہے جوڑ کر پھر اس کو ہم اپنے سٹوڈیو میں وہاں پر اوپر رکھیں گے یہاں پر اوپر رکھیں گے اس جگہ پر تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ کس طرح سے لگ رہا ہے تو جی دوستو ہم لوگ جو ہے اسے کھول لیتے ہیں اس کا جو ہے یہ ہنڈل ہے جو اس کو علیدہ کرتے ہیں یہ جی اس کا ہنڈل ہو گیا جی علیدہ یہ دیکھئے دوستو یہ ہنڈل ہے اور یہ اس کی گھراری یہ جو ہے سائیکل کی گھراری اور ایک پینڈل اس کے ساتھ ہے یہ جو ہے تو دوستو یہ ہینڈل اس کے اوپر لگا لیتے ہم یہ دیکھئے دوستو یہ ہینڈل لگ گیا اور اب جو ہے اس کی سیٹ کی باری ہے یہ ہے جس سیٹ اس کی یہ بھی اس کے اوپر لگا دیتے ہیں یہ جس سیٹ بھی لگ گئی اور اب آگیا جی پینڈل کی باری تو دیکھئے دیتے ہیں جی شکست تو دیکھئے illeg بھی تو جی دوستو یہ جی اس کا پینڈل بھی ہم نے اس پہ فٹ کر دیا ہے اور ایک سیٹ کا پینڈل ابھی باقی رہ گیا یہ بھی ہم لگا دیتے ہیں اس طرح سے تو جی دوستو فائنلی جو ہے ہماری سائیکل بن کے تیار ہو چکی ہے یہ جو ہے اس کے پینڈل جو ہے یہ سیٹ ہے یہ ہینڈل ہے یہ سب علیدہ علیدہ تھے جو میں نے جوڑے ہیں یہ اس کی دوسری سائٹ اور ابھی جو ہے اس کو رکھتے ہیں اپنے سٹوڈیو میں اور آپ لوگوں نے کومنٹس میں بتانا ہے کہ یہ کیسی لگ رہی ہے یہ دیکھئے درستو یہ میں نے جی اس کو سٹوڈیو میں رکھ دی ہے یہاں پر یہ آپ لوگوں نے جو ہے کومنٹس میں بتانا ہے کہ خوبصورت لگ رہی ہے کہ نہیں یہ لیپ ٹوپ میرا پڑا ہو ہے اس کو میں نے بیگ میں پیک کر کے رکھا ہوا ہے دوستو فائنلی جو ہے آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو میری آج کی ویڈیو ہے اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں اچھے اچھے سے اور دوستو اپنا خیال رکھئے اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے اور مجھے دعاوں میاد رکھئے تب تک کے لیے نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے اللہ حافظ